اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن میں حسامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آز میں آپ کے ساتھ بہت حاج اور مجرہ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہیں یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہے اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اس وظیفے کو آپ پورے یقین سے کریں انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دھائم رکھے گا انشاءاللہ آج میں آپ کے ساتھ اتوار کے دن کا بہت حاص وظیفہ شیئر کروں گی اس وظیفے کو آپ ہر اتوار کے دن کریں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں سامعین اتوار کا دن دنیا کے دنوں میں سے پہلا دن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور اس کی امارت کی ابتدا فرمائی باحوالہ گنیو طالبین تو اسی لئے اتوار کے دن میں درخت لگانا بیج بونا مکان کی تعمیر کرنا کسی بھی کام کا شروع کرنا اتوار کے دن باعث برکت ہے اتوار کے دن آپ کوئی بھی کام شروع کریں تو اس عمل کو اس وظیفے کو بھی کر لیں انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے ہر نئے کام میں برکت ڈالے گا اور آپ کو ہر کام میں کامیہ بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے نام سے کوئی کام بھی شروع کریں گے تو انشاءاللہ رب کریم آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کو ہر کام میں کامیہ بھی ملے گی تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف جلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈیوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے اتوار کے دن چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ایک ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یعنی آپ نے اس طرح پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم یہ ایک مرتبہ ہو گیا یا حیو یا قیوم یہ دو مرتبہ ہو گیا اور اسی طرح آپ نے ایک ہزار مرتبہ اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے اور اس کے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسوسی دعا کرنی ہے انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو ہر کام میں کامیابی عطا فرمائے گا اور آپ کی غیبی مدد فرمائے گا اس وظیفے کو اس عمل کو اتوار کے دن کرنے سے آپ کو جو فائدے حاصل ہوں گے توجہ سے سن لیں نمبر ایک رزق میں اضافہ ہوگا رزق بارش بن کے برسے گا نمبر دو غربت و تنگ دستی فکر و فاقہ ختم ہوگا نمبر تین کاروبار میں خیر و برکت اور اضافہ ہوگا کاروبار وسیع و دولتمند مالدار ہونے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اتوار کے دن ضرور کریں اور نمبر پانچ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو غیبی روزی دے گا اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ رب قریم غیبی طریقے سے آپ کی مدد کرے گا بشرت یہ کہ وظیفہ پوری توجہ اور یقین سے کیا جائے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ اتوار کے دن ضرور کریں رب تعالی آپ کو ان تمام فوائد سے مستفید کرے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہیں بنائے گا ہمیشہ اپنے خزانے میں سے ہی عطا فرمائے گا انشاءاللہ اتوار کے دن کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ اللہ کے یہ دو صفاتی نام یا حیو یا قیوم کو لازم پڑے انشاءاللہ رب تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو رزق سے مالا مال کر دے گا رزق کے دروازے آپ پر کھول دے گا اور آپ کو بے شمار رزق سے نوازے گا اس وظیفے کو کر کے تو دیکھیں اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ یہ تھی اللہ کے صفاتی ناموں کو پڑھنے کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامائن کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سرات مستقیم کا رستے پہ چلنے کی توفیق دے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں مارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپریٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ